سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کے مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شوہر اور بیوی کے درمیان بگاڑ پیدا کرنا ایک جرم عظیم بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شر پسندیوں اور عیشہ دوانیوں کے لیے مشہور ہوتے ہیں انہیں دو بھائیوں دو دوستوں اور دو قبیلوں کی محبت اچھی نہیں لگتی وہ چاہتے ہیں کہ کب ان کے درمیان درار پیدا کرتے ہیں کب ان کے درمیان بوغز حسد نفرت اور عداوت دشمنی کی بیج بدے اور تو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں شوہر اور بیوی کے تعلقات بھی اچھی نہیں لگتے وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے کہ کوئی جوڑا خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے ان کے آگن میں خوشیاں رخص کر رہی ہیں کتنے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ اپنی چالبازیوں سے اور اپنی عیاریوں کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں شوہر کی کمیاں کوتاہیاں بیوی کا سامنے بیان کرتے ہیں یا کسی غیر مرد کے محاسن اور اس کے خوبیوں کو بیان کر کے عورت کا دماغ خراب کرتے ہیں اور اسے اس کے شوہر کے خلاف اکساتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کا ہستا کھیلتا گلشن اجڑ جائے کسی کے گھر سے خوشی چھن جائے اور کسی کے بچے سڑک پہ آ جائیں وہ کاسے گدائی لے کر دردر پھرنے لگیں کسی عورت کا سہارہ چھن جائے بہت بڑا جرم ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّ بَا اِمْرَاتًا عَلَىٰ زَوْجِهَا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں ہماری سنت پر نہیں ہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے اس کو خراب کرے اس کا ذہن بگاڑے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہیں ہونا یہ چاہیے کہ میاں بیوی میں اگر کچھ انبن ہو جائے کسی جوڑے میں تو دونوں کے درمیان سلح کرانے کی کوشش کی جائے اگر دونوں کے درمیان سلح ہو جاتی ہے بہت بڑے ثواب کا کام ہے یہاں تک کی ناظرین کرام اگر اس کے لیے کچھ جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑے دونوں کے اختلافات اور تنازعات کو ختم کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں یہ اصلاح بین الناس ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرائے اصلاح کی غرص سے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لے لیتا ہے تو حقیقت میں شریعت کی نظر میں وہ جھوٹا تصور نہیں ہوگا میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دینا تفریق کرانا یہ ساحر اور جادوگر کے عمل کے جنس سے ہے ناظرین اکرام ہم آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں سورہ بخرا میں اللہ جلہ شانہ رشاد فرماتے ہیں یہ جادوگر کیا کرتے تھے یہ حروت اور معروت جو جادو سکھانے کے لیے ایک آزمائش کے طور پر بھیجے گئے تھے لوگ ان سے جادو سیکھ لیا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ شوہر اور بیوی کے درمیان آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتے تھے جدائی کرا دیتے تھے تو یہ جادوگروں کے عمل کے جنس سے ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اسی طریقے سے یہ وہ عمل ہے جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے ابلیس کو بڑی دلی خوشی اور مسررت حاصل ہوتی ہے اگر کسی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں ابلیس اپنا اسٹیج اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے لشکر کو لوگوں کے درمیان بھیج دیتا ہے ان کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے سب سے قریبی شیطان ابلیس کے نگاہ میں وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے اب ایک چیلہ آ کر کے اپنے بوس سے کہتا ہے ابلیس سے کہتا ہے ایک شیطان آج میں فلا کے پیچھے لگ گیا اور میں نے اس کو فلا فلا گناہ پہ اکسایا تو بوس جو ہے ابلیس کہتا ہے ماں فعلتا شئیان تم نے کچھ نہیں کیا یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے یہاں تک کی ایک شیطان آتا ہے اور اپنے بوس سے کہتا ہے کہ ما ترکتو حتی فررکتو بینہو و بین امراتی فلا کے پیچھے میں لگ گیا اور جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدہ ہی نہیں کرا دی میں نے اس کا پیچھے نہیں چھوڑا شیطان بہت خوش ہو جاتا حدیث کے الفاظ ہیں شیطان اس کو خریب کرتا ہے اپنے سے اور بعض روایتوں میں ہے فَيَلْتَزِمُهُ اس کو چمٹا لیتا ہے شاباشی دیتا ہے تو گویا کی یہ وہ عمل ہے جس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ناظرین اکرم کہ ہم اگر کسی شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں تو ہم ان کے درمیان سلح کرانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے آگن میں خوشیاں بحال رہیں اور ان کا گلشن اجڑنے سے بچ جائے آمین و متوفیق اللہ باللہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد